اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر شاہباز عمد قاضی ہے اور میں ایک ویسکل انٹرمیشنل ڈیالجسٹ ہوں گھٹنے کا درد خاص طرح پہ وہ مرد اور خواتی جن کی عمریں پچاس سال سے اوپر ہوتی ہیں اور موسٹ ہوتا پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گھٹنوں کے تکلیف میں مبتلر رہتے ہیں پچاس سے ساٹھ سال کی ایج کے اندر یہ انسان کا ایک نیچرل فینومنہ ہے جس کے اندر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جب وقت ایج کی عمر کے ساتھ ساتھ باڈی کے اندر ایک ٹیر اینڈ بھی آ رہی ہیں یعنی کہ ہمیشہ کوئی چیز جسم کے اندر آئیس طرح چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کے شکار ہوتی ہیں تو جس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ گھٹنے کے اندر جو ہے جو ڈسک ہوتی ہے جس کا منسکس کہتے ہیں یہ کٹلی جو ہوتی ہے یہ وقت کے ساتھ ایج کے ساتھ جو ہوتی ہے اس میں ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور جس کے نتجے میں مریض جوتے ہیں ان کو ہر وقت ہوتنوں میں پین دیتا ہے اسپیشلی چلنے کے اندر اٹھنے بیٹھنے کے اندر اور وہ ان کی کالیٹی اف لائف جوتی ہے وہ ڈیکریس ہوتی ہے جس کو ہم اپنے میڈیکل سائنس کے اندر ہم اس کو آسٹیو آرثریٹس کہتے ہیں یعنی آسٹیو آرثریٹس جو ہوتا ہے وہ ایک ڈی جنیٹیف چینج ہے یعنی اس میں ایج کے ساتھ گھٹنے کے اندر جو ایک ڈی جنیٹیف چین پروسس چلنا ہوتا ہے یعنی کہ توڑ پھوڑ کا عمل چلنا ہوتا ہے لیکن لاسٹ فیو ایئرز کے اندر آخر کچھ سالوں کے اندر اس کی سائنس کے اندر اس میں ایک تبدیلی آئی ہے اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جو گھٹنے کا جو پین ہوتا ہے یہ عام طور پر یہ ایک انفلیمیٹری پروسس ہے یعنی کہ جو آپ کی جو گھٹنے کی ایک جھلی ہوتی اس کا مسائنوویم کہتے ہیں تو اس سائنوویم کے اندر اس میں ایک بعض وقت اس میں انفلیمیشن ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر انفلیمیشن سے مرادی ہوتا ہے کہ بعض وقت جس طرح ہمارے کوئی ہاتھ کے اندر کوئی ریڈنیس آ جاتی ہے کسی کی کھٹنے کی اسی وجہ سے اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں اور جب ہم کوئی انٹی انفلیمیٹری میڈیکیشن لیتے ہیں تو اس سے ہمارا انفلیمیشن جو ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے تو جو نئی سائنس ہے گھٹنوں کے بین کی اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انفلیمیشن ہو رہا ہے سائنوویل انفلیمیشن ہو رہا ہے تو یعنی کہ وہ پیشنس جو پچاس ساتھ سو پر ہیں جن کی قولیٹی آف لائف خراب ہے وٹنے پیٹنے چلنے میں پھرنے میں درد رہتے ہیں ان کو اور وہ بہت ساری پین میڈیکیشن کھاتے ہیں جس طرح بروفین لیتے ہیں یا وارن لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی انٹی پیشن میڈیکیشن لیتے ہیں جس سے ٹیمپریری طور پر تو پیشنٹ کو پین ایمپروو کر جاتا ہے لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا اس کے اندر تو پیشنٹ کو پین ہے پیشنٹ کی سنکٹمز ہیں پیشنٹ کی قولیٹی آف ڈیسٹراب ہے اور اس کو آسٹیو آرثراتس رہا ہے نی کے اندر تو اس کا جو ایک جو اینیشن مرحل کے اندر جو اگر پین سے کنٹرول نہیں ہے اور انٹرارٹیکل انجیکشن سے کنٹرول نہیں ہے تو اس کا انٹرومیشن ڈیولوجی کے اندر ایک نیا پروسیئر ہے جس کو کہتے ہیں جنیکلر آرٹری ایمبولیشن جنیکلر آرٹری ایمبولیشن یہ ہوتی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم آرٹری کو پنچر کر کے اور ایک کیتھل اور وائر کو ہم لے آتے ہیں گھٹنے کے پاس اور پھر اس کے انجیوگرافی کرتے ہیں اس انجیوگرافی کرنے کے بعد جہاں پر پیشنٹ کا پین ہوتا ہے جس کو اٹھنے کے اندر جس حصے کے اندر فرض کریں اس کی میڈل سائٹ پر یہاں پہ پین ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک نشان لگا کے اور اس کے بعد وہاں پہ انجیکشن کرتے ہیں اور پھر انجیکشن کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی بلش ہوتا ہے یعنی زیادہ ویسکلورٹی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ انفلمیٹری ایریہ ہے اور پھر اس کو ایمبولائز کرتے ہیں مختلف پارٹیکلز کے ذریعے یعنی مختلف میڈکیشن کے ذریعے ڈائریکٹ وہاں جا کے جس سے پیشن کی جو ہوتی ہے جو پین آف کالٹی ہوتی ہے جو پین آف لائف ہوتی ہے اس پہ پین کی جو ہوتا ہے جیسے ڈیکریز کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں جو سال سے دو سال تک پہنچ گئے ہیں جس کے اندر پیشنٹ کی جو ہوتا ہے پین فری ہوتا ہے فر نیکس ون تو دو ایئرز کے لئے تو یہ ایک نیا پروسیجر ہے یعنی کہ آپ کو آپ کو اسٹروائٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو گھٹنوں کے اندر بار بار میڈل لگایا جائے جس سے آپ کی گھٹنوں کو جہا ہے اس کی اس کو پین کو روڈیوس کیا جائے یہ ڈائریکٹ جا کے آپ جہاں پہ انفلمیشن ہے گھٹنے کے اندر وہاں جا کے انجیوگرافی کر کے اس کو امرائز کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کے جو سمٹم سے ہیں اور قولیٹیف لائف جہاں وہ بہتر ہو جائے آپ پڑھیں اس کو گوگل آؤٹ کرنا ہے اس کو جینکل آٹری امرائزشن کیا چیز ہوتی ہے اور یہ پاکستان کے اندر بھی بلکل زیرو بڑا زیرو ہے یعنی پاکستان میں در یہ پروسیجر ہوئی نہیں ہے لیکن جو پڑے لکھے ملک ہیں جو دنیا کے اندر جو ترقی آفتہ ملک ہیں اس کے اندر یہ بڑی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں جیسے اور ڈیفرنٹ پروسیجرس ہیں جو تیزی سے آ رہے ہیں اسی طرح سے جینکل آٹری امرائزشن آسٹیو آرثریٹس آدھر نی کے لیے جو ہے ایک بہت ایک بہت زبردرس پروسیجر ڈیولپ ہوئا ہے جو دنیا کے اندر بڑی تیزی سے آگے چل لائے ہیں اور یہ ہی نہیں کہ آسٹیو آرثریٹس ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی جو ہمارے جو ایریاز ہیں ہمارے باڈی کے اندر شورڈر جوائنٹس کے اوپر ہیں یا ہمارے ایل بو جوائنٹس کے اوپر ہیں یا ہمارے انکل جوائنٹس کے پر ہیں جہاں پہ پہ پیشنٹ کو پین ہوتا ہے وہاں پہ یہ اس طرح کی جو ایمبولیزیشن جو ہے وہ ہے کہ بہت ایفیکٹیو پروسیجر ہے جس کے اندر پیشنٹ کے سمٹم جو ہوتے ہیں وہ ریلیو کرتے ہیں آپ سے رابطہ کرنا جاتے ہیں جنیکل آٹری مبولیزشن کے بارے میں تو آپ کے پاس دو تین چیزیں اپورٹن چاہیے آپ کو پلے نیکس رے چاہیے ہمیں نہیں کہ ہمیں مرائی چاہیے نہیں کہ ہمیں پیشنٹ کی جو ہے سکورنگ کر سکے اور پیشنٹ کا پین سکور کر سکے تاکہ اس کو پروسیجر کے لئے اس کو گھرم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پورا اس کو جہاں سکریننگ ہونے چاہیے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے شوشل آٹری کے لئے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جنیکل آٹری شکریہ